اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو فریش ایر کا انٹیک لور ہوتا ہے تو اس کی سائز کو کس طرح سے کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا جو سمکنا کے اسٹینڈر میں بتایا گیا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایچ وی ایسی سسٹم کا ڈک ڈیزائننگ کا ایک مینیویل ہے جو سمکنا کا ہے سمکنا جو شارٹ فارم ہے شیٹ میٹل ائر کنڈیشننگ کانٹیکٹر نیشنیل ایسوسییشن تو اس پک میں جو ہم لور کی سائز نکالیں گے وہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جو سمکنا کا ڈک ڈیزائننگ کا مینیویل ہے اس کے جی میں دیکھیں گے تو یہ ٹپیکل ڈیزائن ویلاسٹی دی گئی ہے تو وہ مختلف چیزوں کی دی گئی ہے یہاں پر ہم لور کی دیکھیں گے تو یہاں پر لور جو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا اس کی سائز نکالنے جا رہے ہیں وہ انٹیک ٹائپ کا لور ہے اس میں دو کنڈیشن بتائی گئی ایک اگر آپ کا جو انٹیک لور ہے اس میں فلو سات ازار سی ای فیم یا اس سے زیادہ ہو تو آپ فور ہنڈیڈ جو فیس ویلاسٹی آپ کو لینی ہے اگر فلو جو لور کا جو ہے سات ازار سے کم ہے تو وہاں پر پھر یہ سی فگر نائن پائنٹ ٹو سیون دی گئی ہے یہاں لیے نائن پائنٹ ٹو سیون تو یہاں پر کرائیٹریا بتائی گئے لور سائز کی لور کیا فلو سات ازار سے کم ہے تو پھر یہ کرائیٹریا ہوگی تو اس کو میں آگے آپ کو تفصیلا ایکسپلین کرتا ہوں دوستو یہ ایگزمپل نمبر ون ہے اور ایک ایگزمپل نمبر ٹو بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ایگزمپل نمبر ون میں یہاں پر دیکھیں یہ ایریا ہمیں جو یہ لور ہے اس کی نکالنی ہے اس کی وٹھ تو اور ہائٹ کتنی ہوگی تو اس لور میں سے جو فلو ہو رہا ہے وہ سیون تھاؤزن سی ای فیم ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ نوٹ آپ کو یاد کرنا ہے تو یہ آلہ جو ایگزمپل ہے اس میں ایر فلو سیون ہنڈیٹ سی ای فیم یا اس سے زیادہ ہو جو سمکنا کے لور کے ڈیزائن کے بک میں دی گئی ہے تو پھر یہ آپ ایگزمپل ون یوز کریں گے اگر سات ہزار سی ای فیم سے فلو کم ہوئی تو پھر وہ ایگزمپل نمبر ٹو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اس ایگزمپل کو پہلے سال کرتے ہیں دوستو جیسے کہ سینٹرپ لور میں میں نے یہ فارمولا آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ فری ایریا ویلاسٹی وہ برابر ہوتی ہے ایئر فلو ڈیوائیڈ بائی فری ایریا تو اس فارمولے کو ہم فری ایریا کی جگہ پہ فیس ایریا بھی لکھتے ہیں تو وہ فری ایریا یا فیس ایریا کیا ہوتی ہے جیسے ایکسپلین کیا تھا کہ جو لور کی جو گیپ ہوتی ہے جس کے اندر سے ایئر پاس ہوتی ہے تو اس کو ہم فیس ایریا یا فری ایریا بولتے ہیں تو یہ فارمولا اس کو ہم ری ارینج کر کے رکھتے ہیں یہ جو فیس ایریا ہے تو اس کو فری ایریا ہے بولتا ہے اس کو میں یہاں پر اوپر لے آتا ہوں یہاں پر اور یہ فیس ایریا ویلاسٹی اس کو نیچے لے کر آتا ہوں تو اس کے بعد میں اس میں ویلیو پوٹ کرتا ہوں ائر فلو ریٹ ہمارا کتنا ہے سیون تھاؤزن جو یہ کوششن میں دیا گیا ہے اور جو میں نے الریڈی ایکسپلین کیا تھا اگر فلو سیون تھاؤزن سی ایف ایم یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں آپ کو جو فیس ایریا ویلاسٹی لینی ہے وہ فور ہنڈر لینی ہے جو سمیکنا کے بک میں بتائی گئی ہے تو ان کو آپس میں ابھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں فری ایریا معلوم ہو جائے گی سیونٹین پائنٹ فائی اسکوائر فوٹ اس کا مطلب ہے جو یہ سلاٹ بنے ہوئے گیپ ہے جس کے اندر سے ائر جا رہی ہے تو اس کی ایریا سیونٹین پائنٹ فائی ہے اس کے بعد ایک تین چارٹ ہیں جو سمیکنا کے بک میں دیئے گئے تو وہ نمبر ون چارٹ ہے تو اس میں ٹیبل نائن ڈیش ٹو کا ہے اس میں لور کی فری ایریا کا چارٹ ہے اس میں دو انچ کا اگر لور کے بلیڈ ہے فورٹی فائی ڈگری پہ تو اس کا دیا گیا ہے اس کے بعد ہم فری ایریا لور کے چارٹ میں چلتے ہیں اور ہم اس لور کی ایریا چیک کرتے ہیں فری ایریا جو سیونٹین پائنٹ فائی سکوائر فوٹ ہے اس کی مدد سے دوستو یہ دو انچالا لور ہے اس کی فورٹی فائی ڈگری اس میں دیکھیں ایک میں نے یہ کیونکہ ہماری سیونٹین پائنٹ فائی آ رہا تھا تو وہ یہاں پر سیونٹین پائنٹ ون ہے ایٹین پائنٹ ون ہے اس کو سلیٹ کیا پھر دوسری دیکھیں گے تو اس کے سیدھ میں آئیں گے تو ہماری اس کی وٹ تو ہو جائے گی ہنڈیڈ فوٹ اور ہائٹ ہوگی سیونٹی ٹو فٹ آپ یہ مختلف یہاں پر دیئے گئے آپ کو اگر وٹ فکس لینی ہے کوئی بھی ایک وٹ سلیٹ کر لیں پھر اس کی ہائٹ آپ کو معلوم ہو جائے گی میں نے ہنڈیڈ لیئے تو اس کی مدد سے سیونٹی ٹو فٹ ہائٹ ہو گئی اگر آپ وٹ آپ کی نائنٹی سکس ہے آپ نائنٹی سکس لیں گے سیونٹین پائنٹ فائی آپ دیکھیں گے تو یہ سیونٹین پائنٹ فور ہے سیونٹین فائی یہاں پر آ گیا اور اس کی ہائٹ سیونٹی سکس ہو جائے گی اس طرح سے آپ چینگ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ ایریا ٹو انچ جو فورٹی فائی ڈگری بلیڈ لور ہے اس کی کتنی آئی ہنڈیڈ انچ بائی سیونٹی ٹو انچ ہنڈیڈ کو آپ ٹویلیف سے ڈیوائیڈ کریں گے تو فٹ میں آ جائے گا سیونٹی ٹو کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے ٹویلیف سے تو فٹ میں آ جائے گا تو اس کو ہم فٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایٹ پائنٹ تھری تھری آ گیا اور ملٹی پلائے سکس فٹ آ گیا تو اس دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو اسکوائر فٹ آ گیا تو یہ ہمارا جو لور ہے تو اس کی ایریا کتنی آ گئی ففٹی اسکوائر فٹ جو یہ اس کی ویٹ اور ہائٹ ہے اس کی ایریا نکالیں گے تو یہ ففٹی اسکوائر فٹ ہے اگر آپ کے انچ میں ویٹ اور ہائٹ دیکھنی ہے تو یہ ویٹ دی گئی ہے اور یہ ہائٹ دی گئی ہے اور فٹ میں دیکھنی ہے تو یہ ویٹ دی گئی ہے یہ ہائٹ دی گئی ہے اگر سکائر فٹ میں دیکھنی ہے تو یہ اس کے بعد ہم ٹیبل نمبر ٹو میں دیکھتے ہیں وہ نائن ٹری کا ٹیبل ہے جو لور فری ایریا چارٹ ہے اس میں چار انچ کے ہمارے بلیڈ ہے یہ پہلے دو انچ کے تھے اور چار انچ کے اس کے مدد سے ہم چارٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لور کی سائز کیا بنتی ہے تو یہ فور انچ کا بلیڈ ہے جو فورٹی فائر ڈگری کا ہے اس کی مدد سے ہم لور کی جو ویٹھ اور ہائٹ چیک کرتے ہیں تو ہم نے ویٹھ فکس کی ہے ہنڈیڈ فٹ ہے تو یہ ہمیں ہنڈیڈ فٹ کر دی اور سیونٹین پائنٹ فائر تھا تو یہ سیونٹین پائنٹ فور ہے تو سیونٹین پائنٹ سیونٹ یہ سلیٹ کر دیا اور اس کو سیدھا لے آئیں گے تو یہ ہماری لور کی سائز ہنڈیڈ فٹ بائی ففٹی سکس فٹ ہو گئی دوستو جیسے کہ آپ نے چارٹ دیکھا تو ہماری سائز کیا بنی ہنڈیڈ انچ بائی ففٹی سکس انچ اس کو فٹ میں کنورٹ کریں گے تو 8.3x4.66 آ جائے گا ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہماری جو ایریا بنے گی 39 سکوائر فٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم چارٹ نمبر 3 میں جاتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ لور کی جو سائز کیا بنتی ہے لور ہے چینج بلے ڈالا ہے تو اس میں ہم وٹ اور ہائٹ دیکھتے ہیں تو میں اس کی وٹ 100 فٹ لے لیتا ہوں تو 100 فٹ لے لی اور 17.5 تھا تو یہ 17.8 ہے تو اس کی وٹ 100 فٹ ہے اور ہائٹ کیا ہو گئی 52 فٹ ہو گئی دوستو آپ نے جیسے ٹیبل میں دیکھا تو اس کی سائز 100 انچ بائی 52 انچ ہو گئی اس کو فٹ میں کنورٹ کریں گے تو وہ 8.33 فٹ بائی 4.33 فٹ آ جائے گا ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو اس کی جو 6 انچالہ جو لور ہے 45 دگری جو بلیڈ ہے اس کی 36 سکوائر فٹ ایریا آ گئی اس کے بعد ہم یہ جو تینوں میں نے سائزیں نکالی دو انچالہ میں 50 سکوائر فٹ ہے اور 4 انچالہ جو بلیڈ ہے اس میں 39 سکوائر فٹ ہے اور 6 انچالہ میں 36 سکوائر فٹ ہے تو 2 انچالہ آپ جو لور لیں گے اس کی سائز بڑی ہوگی 4 انچالہ لور اس کی سائز کچھ کم ہوگی 6 انچالہ لیں گے اس کی سائز کچھ کم ہوگی اس طرح سے ہم لور کی سائزیں نکال لیتے ہیں دوستو یہاں پر جیسے میں نے لور کا انٹیک سائز نکالی 7000 CFM ہمارا تھا یا اس سے زیادہ ہے اور 400 ہم نے فیس ویلاسٹی لی تھی تو اس گراف کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جیسے ہم نے کالکولیشن کی تھی گراف کی مدد سے بھی آپ اس کی لور کی فیس ایریا نکال سکتے ہیں وہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو فلو ایکزمپل میں 7000 میں نے CFM ڈالے ہوں یہ 6000 ہے یہ 7000 سے بالکل سیدھا لے گیا انٹیک کا لور ہے تو انٹیک لور کی لائن تک لے جانی ہے اس کے بعد جو یہاں سے سیدھی لائن لے کر آئے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے تو لور کی فیس ایریا کتنی بنتی یہاں پر دیکھیں یہ 10 دی گئی ہے اور یہاں پر 20 ہے اور 10 سے یہ 15 آگئی اور یہ 15 اور 20 کے بیٹ میں 17 تو جیسے لور کی فیس ایریا میں نے نکالی تھی وہ 17 آگئی تھی جو آپ کو ایکزمپل میں ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں دوستو ایکزمپل میں میں نے دکھائی تھی کہ فری ایریا یا فیس ایریا ہماری 17.5 سکوائر فٹ آگئی تھی تو ہم اس شیڈول کی مدد سے یا گراف کی مدد سے بھی یہاں چیک کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر فریش ایر انٹیک لور ہے اور اس کا فلو جو ہے سات ہزار سے زیادہ ہے تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے وہ سمجھ گئے ہیں مگر نیکسٹ ویڈیو میں جو پار ٹو کی یہ ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اگر لور اس میں فریش ایر انٹیک سات ہزار سے کم ہے سی ایف ایم کا تو اس لور کی سائز کس طرح سے کلکولیٹ کی جاتی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ